اسلام علیکم دس از علیم فرام سکلز اکیڈمی آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ ریبورٹ میٹا ٹیگ کیا ہوتا ہے اور اسے کیوں یوز کیا جاتا ہے تو جب بھی کسی سرچ انجن یا کسی ایسی ایسی طول کا کرالر ہماری ویب سیٹ کے اوپر آتا ہے تو سب سے پہلا ٹیگ جو پڑھتا ہے وہ میٹا ریبورٹ ٹیگ ہوتا ہے یہ بیسیکلی جو پڑھتا ہے اسے انسٹرکشن دیتا ہے کہ آپ نے اس پیج کو کس طریقے سے کرال کرنا ہے تو یہ اس کا سٹرکچر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں پیرامیٹر یوز ہو رہے ہیں تو سب سے پہلا پیرامیٹر جو یوز ہو رہا ہے وہ یہ کہ نو انڈیکس اس کا مطلب یہ کہ ہم سرچ انجن کو کہتے ہیں کہ آپ نے اس پیج کو انڈیکس نہیں کرنا اس کے بعد انڈیکس یہ بائی ڈیفالٹ ہوتا ہے یہ سرچ انجن کو کہتا ہے کہ آپ اس پیج کو انڈیکس کر لیں اس کے بعد فولو جو بورٹ ہوتا ہے اسے کہتا ہے کہ جتنے بھی لنکس ہیں انہیں آپ کرال کر لیں اس کے بعد نو فولو یہ کرالو کو کہتا ہے کہ آپ نے جتنے بھی پیج کے اوپر لنکس ہیں انہیں کرال نہیں کرنا اس کے بعد نو امیج انڈیکس اس کا مطلب یہ کہ یہ بورٹ جو ہے اسے کہتا ہے کہ آپ نے اس پیج کے اوپر جتنے بھی امجز ہیں انہیں انڈیکس نہیں کرنا اس کے بعد نن جو ہے یہ اس کا مطلب نو امیج انڈیکس اور نو فولو یہ دونوں اپلائے ہوتا ہے اس کے بعد نو ارکائب یہ جس پیج پر یوز کیا جائے اس کی کیج شونی ہوتی اس کے بعد نو کیج یہ بھی بیسیکلی سیم نو ارکائب بھی طرح ہی ہیں لیکن یہ انٹرنیٹ ایکسپلورر اور فائر فوکس یوز کرتے ہیں اس کے بعد نو سنپیٹ اگر یہ یوز کیا جائے تو پھر سرچ انجن جو ہے وہ اس پیج کی میٹر ڈسکرپشن شونی کرتا اس کے بعد آن اویلیبل آفٹر یہ سرچ بورٹ جو ہے اسے کہتا ہے کہ آپ نے اس ڈیٹ کے بعد جو ہے اس آرٹیکل کو ڈینڈیکس کر دینا تو آپ چلتے ہیں پریکٹیکل کی طرف یہ آپ ایک ویب سیٹ دیکھ رہے ہیں اس میں ہم ڈیٹیلڈ ایسی اکسٹرین کے ذریعے اس کا ریبورٹ ٹیگ چیک کر سکتے ہیں انڈیکس فولو مطلب بورٹ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اسے انڈیکس بھی کر لیں اور جتنے بھی لنکس ہیں انہیں بھی کرال کر لیں اس کے بعد اگر یہاں پہ سرچ کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میٹا ٹیگ یہاں پہ دیا گیا تو ویڈیو دیکھنے کے چوریا امید ہے آپ کو اس کے انسیپٹ سمجھا گیا ہوں گے ٹی گنات کی بیٹھے اس کے ساتھ نہیں موسیقی